اللہ السلام علیکم امید ہے تمام طرح لوگ خیریت سے ہوں گے تو آج میں آپ کو مولانا روم کا ایک واقعہ سناوں گا یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ رب کا شکر کس طرح ادا کرنا ہے تو واقعی کچھ اس طرح ہے کہ ایک بار مولانا روم بازار سے گزر رہے تھے مولانا روم کے سامنے ایک کریانے کی دکان آئی ایک درمیانی عمر کی خاتون دکان پر کھڑی تھی اور دکاندار دیکھ پپسگی کی عالم میں خاتون کو دیکھ رہا تھا وہ جس جنس کی طرف اشارہ کرتی دکاندار ہاتھ سے اس بوری سے وہ جنس نکالتا اور اس وقت تک وہ جنس تھیلے میں ڈالتا جاتا جب تک وہ خاتون انگلی کے اشارے سے کسی دوسری بوری کی طرف نہ کر دیتی دکاندار دوسری بوری سے اندھا دھن جنس نکالے لگتا یہ جب منظر دیکھا جب مولانا روم نے تو وہ دکاندار کی طرف چل پڑے دکاندار وفتگی کے عالم میں گھاک کو دیکھ رہا تھا گھاک انگلی کے اشارے سے دکاندار کو پوری دکان میں گھما رہا تھا دکاندار علادین کے جس ان کی طرح چپ چاپ اس کے حکم پر عمل کر رہا تھا خاتون نے آخر میں لمبی سانس لی اور دکاندار کو حکم دیا چلو بس کرو آج کی خریداری مکمل ہو گئی دکاندار نے چھوٹی چھوٹی تھیلیوں کے موں بند کی یہ تھیلیاں بڑی بوری میں ڈالی بوری کندے پر رکھی اور خاتون سے کہا چلو زبیدہ میں تمہارا سودا گھر چھوڑاتا ہوں خاتون نے نخفت سے گردن ہلائی اور پوچھا حساب کتنا ہوا دکاندار نے جواب دیا زبیدہ عشق میں حساب نہیں ہوتا خاتون نے غصے سے اس کی طرف دیکھا موڑی اور گھر کی طرف چل پڑی دکاندار بھی بوری اٹھا کر چپ چاپ اس کے پیچھے چل پڑا مولان روم یہ منظر دیکھتے رہے دکاندار خاتون کے ساتھ چلا گیا مولان روم دکان کے تھڑے پر بیٹھ گئے شاگرد گلی میں کھڑے ہو گئے دکاندار تھوڑی در بعد واپس آ گیا مولان روم نے دکاندار کو قریب بلائیا اور اسے پوچھا یہ خاتون کون تھی دکاندار نے عدب سے ہاتھ چمع اور ارز کیا جناب یہ فلان امیر خاندان کی نوکرانی ہے مولان روم نے اسے پوچھا تم نے اسے بغیر طولے سامان بان دیا پھر اسے رکم بھی نہیں لی کیوں دکاندار نے ارز کیا مولان روم میں اس کا عاشق ہوں اور انسان جب کسی سے عشق میں ممتلا ہوتا ہے تو پھر اس سے حساب نہیں کرتا دکاندار کی بات سیدھی مولان روم کے دل پر لگی وہ چکرائے اور بے ہوش ہو کر گر پڑے شاگرد دوڑے مولان روم کو اٹھایا اور ان کے چہرے پر ارکے غلاب شڑکا ان کی ہتھیلیاں پاؤں رگڑے مولان روم نے بڑی مشکل سے آنکھ کھولی دکاندار گھبرا گیا دکاندار گھبرایا وہ تھا مولان روم پڑ چکا اور عدب سے عرض کیا جناب اگر مجھ سے ولتی ہو گئی تو میں معافی چاہتا ہوں مولان روم نے فرمایا تم میرے محسن ہو تم میرے مرشد ہو کیونکہ تم نے مجھے زندگی کا عشق کا سب سے بڑا سبق دیا ہے دکاندار نے حیرت سے پوچھا وہ کیسے مولان روم نے فرمایا میں نے جانا تم عورت کے عشق میں مقتلا ہو کر حساب سے بیگانے ہو گئے جبکہ میں اللہ کی تصویر بھی گن کر کرتا ہوں میں نفل بھی گن کر پڑتا ہوں اور قرآن مجید کی تلاوت بھی عوراق گن کر کرتا ہوں لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ سے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں تم کتنے سچے اور میں کس قدر جھوٹا عاشق ہوں مولان روم آ سے اٹھے اور اپنی درگاہ پر واپس آئے اور اپنے پیر و مرشد حضر شمس طبریس کے ساتھ مل کر عشق کے چالیس اصول لکھے ان اصولوں میں ایک اصول بے حساب اطاعت بھی تھا یہ تھے مولانا روم یہ پوری زندگی اپنے مریدوں کو بتاتے رہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نیمتیں دیتے ہوئے حساب نہیں کیا لہٰذا تم بھی اس کا شکر گدا کرتے ہوئے حساب نہ کیا کرو اپنی ہر سانس کتار اللہ کے شکر سے جوڑو اس کا ذکر کرتے وقت بھی حساب نہ کرو یہ بھی تم سے حساب نہیں مانگے گا اور یہ کل عشق الہی ہے اللہ تعالیٰ کے نبی اللہ تعالیٰ کے عشق سفیر تھے یہ عام لوگوں اور اللہ تعالیٰ کے درمیان عشق کی سفارت فرماتے تھے ہمیں یہ بتانے کے لئے زمین پر آتے رہے کہ تم دنیا کے سارے تقاضے پورے کرو عام انسانوں کی طرح عام زندگی گزارو تھنڈے پانے کی تھندگ سے بھی لطف لو جنس مخالف کی قدرت بھی نظر اٹھا ہوگا لیکن ساتھ ساتھ اللہ کو بھی یاد رکھو کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ یاد اللہ سے یہ عشق تمہارا وہ اساسہ ہوگا جسے تم بھاند کر واپس اللہ کے پاس جاؤ گے یہ پیغام دینے کے لئے اللہ تعالیٰ کے نبی زمین پر آتے رہے اور ہمیں عام انسانوں کے درمیان رہ کر عام لوگوں جیسی زندگی گزار کر اللہ کی سفارت کرتے رہے مگر ہم نے پیغام کو چھوڑ کر ان کی بشری تقاضوں کو سنت بنا لیا ہم نے عشق کے بجائے محبوب کے لباس کو اپنا لیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی سنت اللہ تعالیٰ سے عشق ہے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر شکر ہے اللہ تعالیٰ کی عطاعت ہے اللہ تعالیٰ کی بھیجیوی آزمائشوں پر صبر ہے اور اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا بے حساب ذکر ہے مگر ہم میں ایک سے کتنے لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا بے حساب ذکر کرتے ہیں دنیا کی آزمائشوں پر صبر کرتے ہیں عطاعت و فرمہداری کو معمول بناتے ہیں ہر سانس کے بعد اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے اتنا عشق کرتے ہیں جتنا مولانا روم کابو دکاندار کونیا کی فانی خاتون سے کرتا تھا ہم زندگی میں داڑی مسواک قسمی کا حساب رکھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے توقع کرتے ہیں کہ یہ ہمارے معاملے میں بے حساب ہو جائے ہم اللہ تعالیٰ کے بندوں کو ان کے کلیوں کی بنیاد پر اچھا یا برا سمجھتے ہیں لیکن اللہ تعالیٰ سے توقع رکھتے ہیں یہ ہمارے ایپ چھپائے رکھے گئے آپ حساب کر رہے ہیں تو آپ کے ساتھ بھی حساب ہوگا آپ بے حساب ہیں تو اللہ بھی آپ کو بے حساب ہوگا اللہ تعالیٰ بھی بے حساب ہوگا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق ہیں تو پھر بے حساب ہو جائے آپ کو بے حساب صلاح ملے گا بے حساب کرم اور رحمتیں ملیں گے تو یہ تھی آج کی بات اگر وہی بات اچھی لگے مجھے ضرور بتائیے اللہ حافظ